یہ اب آپ کو کل ہوئے بیوات کی پوری کہانی بتاتے ہیں دراصل لکھنوں کی بیٹنگ کے سترہویں اوور کے دوران ویرات اور نوین اور حق کے بیچ تھی کی بحث ہو گئی اس دوران امیت بیشرا بیچ بچاؤ کرتے نظر آئے میدان پر خوب نوک جھوک ہوئی اس سے پہلے ویرات نے جب چوتھے اوور میں لکھنوں کے بلے باز کرنال پانڈیا کا کیچ لانگ آف پر لپکا تو ان کا جوش دیکھنے لائک تھا وہ اسٹینڈز کی طرف دیکھ کر اپنا سینہ ٹھوک رہے تھے پھر فلائنگ کس دیا اس کے بعد موہو پر انگلی لکھ کر شاید اپنا بدلہ پورا کیا لکھنوں کے ڈگاؤٹ نویٹے گوتم گمبیر سب کو چپ چاپ دیکھ رہے تھے لو سکورنگ میچ میں آر سی بی نے اٹھارہ رن سے جیت درج کرتے ہوئے اپنی پشلی ہار کا بدلہ لیا میچ ختم ہونے کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلالی ہاتھ ملا رہے تھے اس دوران افغانستان کے کھلالی نوین الحق اور ورات کوہلی کے بیچ بہت شروع ہو گئی نوین نے ورات کوہلی کا ہاتھ جھٹک دیا اس کے بعد ورات کوہلی کو ان کے ٹیم میٹس الگ لے کر چلے گئے ورات کوہلی اس کے بعد لکھنوں کے آل راؤنڈر کائل میرز کا ساتھ بات چیت کر رہے تھے تب ہی گمبیر آئے اور میرز کو بلا کر الگ لے گئے دور جاتے ہوئے گوتم گمبیر لگاتار کچھ کچھ کہتے نظر آ رہے تھے جو دوسرے انگل سے دیکھنے پر ہی دکھائی پڑتا ہے اس کے بعد ورات کوہلی نے اشارہ کر کے گوتم گمبیر کو بلایا اور پھر دونوں میں ایک کہہ سنی ہو گئی امیت میشرا اور وجہ دہیا کائل رہول اور ڈیپلیسز جیسے سینئر پلیئرز بیچ بچاؤ کی کوشش میں تھے لیکن دونوں بھیڑتے ہی چلے گئے اس بیچ ورات تو وجہ دہیا پر بھی جھوچلاتے نظر آئے بتا دیں کہ دس سال پہلے بھی آئے پیل میں گوتم گمبیر اور ورات کوہلی کے بیچ بیچ بیواد ہوا تھا یعنی یہ دشمنی آج کی نہیں بلکہ برسوں پرانی ہیں اس کے علاوہ دس اپریل کو بینگلورو کے چنیا سوامی سٹوڈیوم میں ہوئے میچ میں جب لس جی نے آر سی بی کو ہرائے تھا اس دوران گوتم گمبیر نے چنیا سوامی کے درشکوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا جہاں سے اس پورے بیواد کی شروعات ہوئی آپ دیکھنا ہوگا کہ گمبی اور کوہلی کے بیچ ہوئے اس تناؤ کا انت کیا ہوگا ویرو رپورٹ ازی میڈیا ہم آپ کو کل لکھنوں اور آر سی بی کے بیچ لکھنوں میں کھیلے گئے میچ کی تین تصویریں بھی دکھاتے ہیں میچ کی بیچ میں ویواد کیچ پکڑنے کے بعد ہوا کوہلی کا اشارہ نوین الہک کے ساتھ ہی کوہلی کا یہ ویواد شروع ہو گیا تھا ایمپائر نے ماملے کو سلجھانے کی کوشش بھی کی میچ کے آخر میں جو پارا ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیا تین تصویریں آپ دیکھیں بیچ میچ میں یہ ویواد ہوا کیچ پکڑنے کے بعد کوہلی کا یہ اشارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی نوین الہک کے ساتھ یہ پہلے ویواد ہوا ہے ایمپائر نے سلجھانے کی کوشش کی لیکن یہ ویواد جو ہے وہ نہیں سلجھا میچ کے آخر میں یہ پارا بڑھتا ہوا نظر آیا جب گمبی اور کوہلی آمنے سامنے ہو گئے اور آمنے سامنے ہونے کے بعد دونوں ہی اگریسیو نظر آئے وہ کوہلی اور گمبی کی لڑائی کوئی نئی نہیں ہے تین تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دونوں کے بیچ کی لڑائی سمجھ سکتے ہیں آپ دس سال پہلے پہلی بار آئی پیل میں کوہلی اور گمبی کے بیچ کا حاصل نہیں ہوئی تھی پھر اسی سال دس اپریل کو گمبی نے میچ کے دوران اشارہ کیا پھر ایک مائی کو گمبی اور کوہلی کے بیچ میں تو تو میں میں ہو گئی یہ تین تصویریں بتا رہی ہیں کہ ورات اور گوہتم گمبی کے بیچ کا یہ ویوات نیا نہیں ہے ورات کوہلی اور گوہتم گمبی کو